السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم نے کونک سیکشن کے ایکسرسائز سٹارٹ کرنی ہے اس کا فرسٹ کوسن ہے from any point P of a rectangular hyperbola center O perpendicular P M and P N drawn to its axis یعنی ہمارے پاس ایک rectangular hyperbola ہم ایک point P سے tangent draw کر رہے ہیں ایک point P پہ hyperbola کے ایک point P پہ ہم tangent draw کر رہے ہیں اور اس point P سے ہم نے دو perpendicular drawn کیا ہیں ایک x-axis پہ کیا ہے show that the tangent at P is perpendicular to MN اب یہ جو P کے اوپر tangent ہے ہم نے proof کیا کرنا ہے وہ MN پہ اوپر perpendicular ہے یعنی اگر ہمارے پاس ایک line MNR یہاں سے تو یہ جو tangent ہے اس کے اوپر اس MN line کے اوپر perpendicular ہوگا اور ہم نے اور کیا شو کرنا ہے and that the distance of O from the tangent O ہمارے پاس یہاں origin ہے origin کا جو distance ہے tangent سے varies inversely as O P ہمارے پاس یہاں دو distance ہے ایک ہے O سے P تک کا distance اور ایک O سے لے کے tangent کا distance یعنی کہ اس tangent line کا distance اگر ہم دیکھیں اس کا distance اور O جو ہے origin اس کا distance لے رہے ہیں point P سے تھے ہیں جیسے جیسے ہمارے پاس اس کا distance سے ڈسٹنس بڑھے گا تو یہ ڈسٹنس اگر بڑھے گا تو O سے لیکے P تک کا ڈسٹنس کم ہوگا اگر O سے لیکے ٹینجنن تک کا ڈسٹنس کم ہوگا تو یہ O سے لیکے P تک کا ڈسٹنس بڑھے گا اب ہمارے پاس جو ہائپر بولر کی ایکویشن ہوتی ہے x² over a² minus y² over b² is equal to 1 اور اگر ہمارے پاس ریکٹینگولر ہائپر بولا ہو 4 ریکٹینگولر ہائپر بولا ہمیں پتہ ہے اس میں a اور b کی value ہمارے پاس same ہوتی ہے تو تب ہمارے پاس rectangular hyperbola کی جو equation بنتی ہے وہ ہوتی ہے x square minus y square is equal to a square یہ ہمارے پاس جو equation ہے وہ rectangular hyperbola کی ہے جو ہمارے پاس given ہے hyperbola وہ rectangular hyperbola ہے جس میں a اور b کی value same ہوتی ہے تو اس کی ہمارے پاس جو general equation بنے گی وہ x square minus y square is equal to a square ہوگا اب یہ ہمارے پاس p1 جو ہے کوئی بھی point ہے hyperbola پہ zero zero اس کا center ہے یعنی کہ وہ region ہے ہمارے پاس pm ہم نے ایک perpendicular draw کیا ہے وہ x axis پہ ہے point p سے لے کے x axis پہ جو perpendicular draw کیا وہ pm ہے point p سے y axis پہ جو perpendicular draw کیا ہے وہ pn ہے ہم نے اب proof کیا کرنا ہے یہ جو tangent ہم نے draw کیا point p پہ یہ perpendicular ہے mn میں پہلے ہم نے یہ proof کرنا ہے کہ جو tangent ہم نے p پہ draw کیا ہے ہے وہ mn پہ perpendicular ہے تو ہم جو جب دو lines کو ہم نے perpendicular شو کرنا ہو تو ہم شو کرتے ہیں کہ ان دونوں کی جو slopes کا product ہے m1 m2 تو وہ ہمارے پاس کس کے equal ہونا چاہیے minus 1 کے equal تو ہم نے کیا شو کرنا ہے کہ جو mn کی slope اور اس tangent کی جو slope ہے وہ ہمارے پاس ان دونوں کا جو product ہے وہ minus 1 کے equal ہے اب ہم کہتے ہیں کہ یہ جو m1 یہاں پہ ہے وہ ہمارے پاس ہے slope of tangent ہم consider کر لیتے ہیں let m1 slope of tangent add point p اور m2 جو ہے ہمارے پاس ہے slope of line the line slope of line m n اب ہمیں tangent کی slope ہمیں کیسے ملتی ہے جب بھی ہمارے پاس کوئی curve ہو تو ہم نے اس پہ tangent کی slope نکال لے ہو تو ہم اس کا derivative find کر لیتے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہے جو derivative ہے وہ ہمیں slope of tangent دیتا ہے تو ہم کیا کریں گے یہ جو ہمارے پاس rectangular hyperbola ہم اس کا derivative لیں گے تو اب ہمارے پاس جو equation x square minus y square is equal to a square ہم اس کو differentiate کرتے ہیں with respect to x تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا 2x 2y dy by dx is equal to 0 a ہمارے پاس constant ہے تو اس کا derivative 0 ہوتا ہے اب اگر اس equation کو divide کر دیں 2 پہ تو یہ ہو جائے گا x minus y dy by dx is equal to 0 تو dy by dx کی value ہمارے پاس ہو جائے گی dy by dx ہمارے پاس آ جائے گا x over y ہمارے پاس جو m1 ہے وہ slope of tangent line ہے یعنی کہ ڈیری ویٹی ہمارے پاس ہے at point p پہ اگر ہم اس point p پہ point p پہ ہم ڈیری ویٹی فائنڈ کریں گے تو وہ ہمارے پاس tangent کی سلوپ ہوگی کیونکہ ڈیری ویٹی فائنڈ کریں گے m1 کی value ہمارے پاس آ گئی x1 over y1 اب ہم slope فائنڈ کرتے ہیں m اور n کی m2 ہمارے پاس ہے slope of mn slope کا فارمولا ہمارے پاس ہوتا ہے y2 minus y1 x2 minus x1 اور یہ ہم slope کا فارمولا تب use کرتے ہیں جب ہمارے پاس دو points given ہوتے ہیں اور جب ہمارے پاس دو points given نہیں ہوتے صرف ہمارے پاس curve ہوتا ہے یا ایک point given ہوتا ہے تب ہم کیا کرتے ہیں اسی curve کا derivative لے لیتے ہیں اگر curve given ہوتا ہے تو ہم اس کا derivative لے کے slope فائنڈ کرتے ہیں اور اگر ہمارے پاس دو points given ہوتا تو تب ہم دو points سے slope اس فارمولا سے فائنڈ کرتے ہیں اب mn کی slope نکالنے کے لیے ہمارے پاس ایک point m ہے اور ایک point n ہے تو ہم اس کی slope نکالیں گے اب یہاں پہ y2 minus y1 ہمارے پاس یہ والا جو point ہے suppose m ہمارے پاس ہے x1 0 اور n ہمارے پاس ہے 0 y1 تو ہم کہتے ہیں x1 y1 یہ ہے x2 y2 یہ ہے تو ہمارے پاس یہ آ جائے گی y1 minus 0 0 minus x1 تو یہ آ جائے گا minus y1 over x1 یہ ہمارے پاس جو slope آئی ہے mn کی slope آئی ہے اب ہم ان دونوں کا product لیتے ہیں کیونکہ ہم نے ان کو show کرنا ہے کہ tangent جو ہم نے p پہ draw کیا وہ perpendicular ہے mn پہ تو ہم ان دونوں کا product لے لیتے ہیں دونوں slopes کا تو m1 کی value ہمارے پاس x1 over y1 اور m2 جو slope of mn کی تھی تو اس کی value آئی ہے minus y1 over x1 تو x1 سے x1 cancel ہو جائے گا y1 سے y1 تو یہ ہمارے پاس minus 1 آ رہا ہے تو اس سے ہم نے conclude کیا کیا کہ tangent جو تھا at point p پہ جو ہم نے draw کیا تھا اس perpendicular to mn n اب ہم نے اس کا سیکنڈ پارٹ کرنا ہے سیکنڈ پارٹ میں ہم نے show کرنا ہے distance of o from the tangent ہم دو ڈسٹنس یہاں پہ لے لیتے ہیں ایک ہم لے لیتے ہیں ڈ یہ ہمارے پاس ہے distance of o from tangent ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ from the tangent line جو d ہمارے پاس ہے distance of origin from the tangent line اور جو op ہے وہ ہمارے پاس ہے distance of origin from point p اب ہم نے یہی show کرنا ہے کہ جو d جو ہے جو distance of origin from the tangent line inversely proportional ہے distance of origin from the point o from the point p یعنی کہ distance جو d ہے وہ inversely proportional ہے op پی ہم نے یہی show کرنا ہے جیسے جیسے آپ کیوں کہ Tel syntax stem پی سے دور ہو جائے گا اور جیسے جیسے ویشن تینجن لائن سے دور ہوگا تو ویسے ویشن جو ہوگا وہ ہمارے پاس point p کے قریب آتا جائے گا یعنی کہ اگر یہ والا distance ہمارے پاس کم ہوگا تو O سے لے کے پی تک کا distance بڑھ جائے گا اور اگر O اس کے دن اور بڑھے گا تو O سے لے کے پی تک کا distance کم ہو جائے گا inversely پر پوچھنا گا اب ہم یہی تو distance فائنڈ کرتے ہیں ہمارے پاس جو یہ ورہا distance ہے یہ ہمارے پاس ہے tangent line کا origin سے تو ہمارے پاس tangent کی equation ہوگی تب ہم یہ distance فائنڈ کر سکتے ہیں تو tangent کی equation کے لیے ہمارے پاس tangent کی equation 4 equation of tangent equation of tangent کے لیے ہمارے پاس equation ہوتی ہے y minus y1 m into x minus x1 ابھی ہم نے slope of tangent جو نکالی ہے slope of tangent ابھی ہم نے فائنڈ کی تھی وہ ہمارے پاس تھی x1 over y1 اب ہم اسی پوائنڈ میں put کر دیتے ہیں tangent جو ہے ہم نے p پہ فائنڈ کیا ہوا ہے تو ہم x کی جگہ پہ تو اب یہاں پہ y minus y1 یہ وہ ورہا پوائنڈ ہے جس پوائنڈ پہ tangent ڈراؤ کیا اور m جو ہوتی ہے وہ اس کی slope ہوتی ہے تو tangent کی slope ابھی ہم نے فائنڈ کی ہے x1 over y1 تھا تو اب یہاں آجے گا y minus y1 m کی جگہ پہ ہم put کر دیں گے x1 over y1 x minus x1 تو یہ بن جائے گا y into y1 y1 کا square x1 into x plus x1 کا sorry minus x1 کا square is equal to 0 اب ہم نے اسی لائنڈ کا ڈسٹنس نکالنا ہے origin سے تو اب یہ ہمارے پاس لائن ہے اگر ہمارے پاس suppose ایک لائن ہوتی ہے ax plus by plus c is equal to 0 اور ہم کسی point p1 سے اس کا ڈسٹنس نکالنا چاہ رہے ہیں تب ہم اس کا فارمولا یوز کریں گے ax plus by1 plus c divided by a square plus b square اور a پی سی جو ہوتی ہے وہ ہمارے پاس لائن کے لائن کے کوفیشنٹ ہوتی ہے یعنی x کا کوفیشنٹ a ہوتا ہے y کا کوفیشنٹ b ہوتا ہے جو constant term ہوتی ہے وہ c ہوتی ہے اور جس point سے ہم نے ڈسٹنس نکالنا ہوتا وہ ہوتا ہے x1 by 1 تو اب ہم اسی فارمولے سے دیکھیں گے ہمارے پاس جو point ہے وہ ہمارے پاس اوریجن ہے اور لائن ہمارے پاس یہ ہے تو اب ہم اگر اسی فارمولے سے دیکھیں تو a ہمارے پاس آرہا ہے x1 b آرہا ہے minus y1 c ہمارے پاس آرہا ہے y1 کا سکیر minus x1 کا سکیر اب ہم ڈسٹنس نکالتے ہیں یہ ہمارے پاس جو ڈسٹنس ہے distance of origin from the point p ہے یعنی کہ point p sorry point origin کہ یعنی کہ ہم ڈسٹنس نکالنے origin کا تینجن لائن سے یہ ہمارے پاس تینجن لائن ہے اور یہ جو point ہے ہمارے پاس origin ہے اور ہم نے ڈسٹنس ہی کو ڈسٹنس آرہیجن from the تینجن لائن اب ہم اس میں پوٹ کر دیتے ہیں a کی ویلیو ہے ہمارے پاس x1 اور یہ موڈ میں ہوتا ہے کیونکہ اگر یہاں negative value بھی ہوگی تو وہ positive ہو جاتی ہے کیونکہ distance کبھی بھی negative نہیں ہوتا اب یہاں جو x1 ہے وہ ہمارے پاس ہے 0 اور b ہمارے پاس ہے minus y1 اور y1 جو y والا point ہے y1 یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہے 0 اور c ہمارے پاس ہے y1 کا square x1 کا square divided by a square plus b square یعنی x1 کا square plus y1 کا square تو distance کی ہمارے پاس value آئی ہے y1 کا square y1 minus x1 کا square divided by x2 x1 کا square y1 کا square اب ہم دیکھتے ہیں distance نکالتے ہیں origin کا point p سے ہمارے پاس origin ہمارے پاس 0 0 اور point p جو ہمارے پاس ہے x1 اور y1 اب اگر میں distance formula use کروں کیونکہ جب دو point کے درمیان میں distance نکال ہم distance formula use کرتے ہیں x1 minus 0 y1 minus 0 square x1 and y1 square op ہمارے پاس یہ آ جائے گا یہ جو ہمارے پاس اوپر والی term آ رہی ہے وہ constant term ہے کوئی بھی کیونکہ اس میں کوئی بھی variable نہیں ہے نہ x نہ y اور نیچے جو ہمارے پاس distance آ رہا ہے وہ ہمارے پاس کیا آ رہا op distance آ رہا تو اب یہاں سے ہم کیا کریں گے ہمارے پاس د is equal to constant over distance of region from the point p تو اس کا مطلب ہے جب اب یہاں پہ op جیسے جیسے increase ہوگا d کم ہو جائے گا اور جیسے جیسے op increase ہوگا تو d کم ہو جائے اور جیسے جیسے یہ increase ہوگا تو d کم ہو جائے گا یہ inversely proportional ہے یہ کم ہوگا تو یہ زیادہ ہو جائے اور اگر op زیادہ ہوگا تو یہ کم ہو جائے گا تو اس کا مطلب ہے d directly inversely proportional ہے 1 over op اور ہم نے یہی پروف کرنا تھا d varies یہاں سے ہم نے کیا conclude کیا that is d varies inversely as op یعنی d اگر increase ہوگا تو op کم ہوگا اور d ہمارے پاس decrease ہوگا تو op کی value بڑھ جائے گی بڑھ